نمسکار میں ہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے نیوز آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک پیڈیت اور دکھیاری ماں ہے وہ پچھلے قریب ایک سال سے دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہے اپنے مرت بیٹے کو نیائے دلوانے کے لیے یہ محلہ ہے چندرپتی جو کی سرسہ جلا کے ساپوریا گاؤں کی رہنے والی ہے اور اس محلہ کا آروپ ہے کہ اس کے بیٹے کی ہتیا کر دی گئی تھی پندرہ آگست دو ہزار بیس کو اور اس ہتیا کے اندر جو شامل تھے وہ جب انہوں نے نام بتائے تو وہ واقعی میں ہرانی والے تھے کہ اتنا بھی ایسی بھی حرکت کوئی کر سکتا ہے ہتیا کے اندر پانچ لوگوں کا اس میں شامل اس نے بتایا ہے اس محلہ نے اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کے تین بیٹے تھے جس میں ایک کی جو ہتیا ہوئی ہے اس میں دو بیٹے دوسری ہیں ان کا انوالویشن ہے مرتک جو ہے وہ بھیم اس کا بیٹا ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے اور اس کی پتنی ہے اور اس کے علاوہ اس کا سلح تو یہ پانچ لوگ اس میں سامل انہوں نے بتایا ہیں انہوں نے اپلیکیشن بھی دھی ہے اور اب انہوں نے مانگ کی ہے نیائی کے لیے اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس لیے یہ پہنچے ہیں کہ ان کے جو نیائی ہے وہ نہیں مل رہا ہے پولیس پر ساسن ان کے مدد نہیں کر رہا ہے تو ایسے میں اپنی نیوز کے مادہم سے ان کو یہ لگا کہ سوسل میڈیا پر جیسے ہی یہ وائرل ہوگا تو اس کے بعد ان کو نیائی جرور ملے گا تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں ان کی دکھ کی جو پوری گٹنا کرم کیا ہے وہ ان سے ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں سنتے ہیں کیا ہوا تھا کب کی یہ گٹنا ہے کیسے ہوا تھا یہ یہ جی گے لام پندر آگست نے آٹھویں میننے گی گے لڑی کی جو مان لے کچھے بجے با مونچا پی گے گیا ہے اور دس بجے مار گیا میں گم میرے اندی میں بلی ڈانیم جاوانگا نیا رہا ہواں گا دو ایک بر گم میں کٹیا جو گام چھوٹا دیا کورسنگو ارماڑو جڑیاں مارے بھائی پڑو سی چھوٹا گیا اور میں باجگیت دی بار نے اور پھر بعد میں بڑنیوں کہا کہ بھائی میں تک خیت میں جاؤ میں نے کٹ دی میں چھوٹی کنے چلی گی پھر بعد میں پروگرام بنایا ہوگا خیت میں جاؤ مانگا خیت میں نیارا مانگا خیت میں چلے گئے ہو سا گا پڑو پھر پڑ گے گلڑی سال پھر کٹ دیو بینے دو مینوں کوٹ گئے کو اور سنگر ماروں رات نے کوٹ گیا ملے تنم آر آنگا جاندو رہی تھوں چلے گئے ہو دو مینوں پتو لگی ماری کی چھت مو لیایا جاگے میں پھون کریوں کہ ماں میں میڈے گی چھت میں ہوں پھر کہیں یہ ہی لیایا جاگے مار نہیں خطر پھر میں پرچو بھی دیو پرچو دیو جد گا مگا ایک تو رنبیر سیور ہے ایک کیر سنگ سیور ہے پانچ چیار مانس بیچھڑا ہنگا کا یاد بیچھڑا ہنگا مانس کوئی میرے بڑو کو نہیں میروں کی لاپ سارا جد بانیوں کوئی ہو میں ہیں کہ بھائی میں تھارے پرے فیصلوں کروں رنبیر سیور نے ایک کیر سنگ سیور نے جو بلیا کوئی بات نہیں بارہ مینا ایک سال بعد میں میں اٹھر رن مار دیا مارنے میں کون کون سا ملے کونے کون سنگ اور بھائی میں درم پتنی وہ منوز مارو اور کون سنگ جو بڑو بیٹو ہے بھائی میں آج تائم میں نام کونی لیو وہ بیٹو کنی یوں ایک کیلا دور نکہ ستیو وہ مارنے میں وہ بول دو جنیوں مطلب عوید سمند آپ کے دوسرے بیٹے کے ساتھ تھے اور اس چکر میں اس کو مارا گیا ہے یہ بات کی خطر مارنے میں کوئی ہتیا ہوئی ہے تو کیسے کوئی پولیس کاروائی نہیں ہوئی یا کیا کچھ آپ نے دیکھا کیسے ہوا تھا وہ میں جائے میں نے گھڑی میں دو گھڑی ہے ہی میں نے گھریوں لے گی ہے رات نے جگہ گے میں رڈاؤن دی چلی گئی جا گے اور میں سوا رکھا منجی اوپر انہیں خونگا کھاڑ پڑیا سیر پھوڑ رکھا جیب کٹ رکھی گلا پڑ رکھی نار توڑ گے منیاں اگر لیا رکھا ساری چھتی توڑ رکھی پھر میں وہ خیس پرنے ماریا چلا گی خیس پرنے مارے پھر منہ گسی آگی پھر منہ پکٹ گے ناکہ گیتی تو اس میں اور بھی گام کے لوگ تھے کیا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تو پھر پولیس کاروائی کیوں نہیں ہوئی اس کے بعد گام کا کیمکرا میں نے تبھی اس کردی نہ ساتھ دے گئے گام کا کیمکرا داگ دی رہا دیا ہاں یا مانی جی تو اس کے بعد آپ نے شکایتیں دی ہے کیا کچھ ہوا ہے کوئی کاروائی نہیں ہوئی میں تین شکایتیں دے دی میری آگے تھانے مو میری آگے جانی کون دے میں لیوں رہے تھانے آڑا میرے منہ للکار کے کار دے پولیس آڑا منہ لے للکار کے کار دے تمکی دے گے یا کاروائی کون کون دی میری ایب میں بھئی پھر میروں چالے جانوں رہے گی میں گھروں لکھڑنوں رہے گی ایب میں تین منہ ہو گیا پھر دن تین منہ میں اوپر جاگے دوبارہ درکاس لو آئی ہے تو اس درکاس جو آپ نے لگوائی ہے اس کے بعد کوئی عدیقاری آئے ہیں یا کیا کچھ ہوا ہے کوئی آپ کے بیاندرج ہوئے ہیں بیاندرج میرا کچھ ہی کال پرسیوں بھلائی ہے میں نے کہ ڈی ایس پی بھلائی ہے کہ جب میری تو یہ ہی کاروائی ہے کہ میں بیس سال کی جیڑ چاہوں ماں بیٹا آنگی ہم پانچوں آنگی مارنی آنگی میرا بیٹا کو دود در پانی کو پانی چھننو چاہیے پہلے بھی کوئی عوید سمنت کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوئی ہے جس کے آدار پر آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایس طرح ایسی انہوں نے مارا ہے ہاں بیلکل بیلکل ماریا ہے پہلے کیا آئی سی کوئی گھٹنا ہوئی تھی کوئی گھٹنا کوئی نہیں جی پہلا پہلا گھرے ماں بیٹا کوٹیوں کوٹ گے جا گے مادو گایر کو اور سنگا گھرے بگ دی میں چھو رہے پر پرچو دے دیو بہنی کوٹیوں پڑوسی چھوٹا گے گیا جیڑیاں ماریو پڑوسی چھوٹا گے گیا پڑوسی چھوٹا گے گیا کون ہے مانوز مانوز یہ میرے بیٹا نماریا ہے مارنے میں یہ یہ آپ کا پتہ ہے کوئی پتہ نہیں یہ راڑ گے لگا لیا ہے مارا ہے کونی یہ میں یہ چاہوں کہ بھئی بہنگی جو زمین ہے جا زمین بہنگ ہے ماں بیٹا نے نہیں میرے بیٹا کو حق نہیں ملنوں چاہیے آپ کی جو بہوئی تھی جو اس کے کوئی اور کے ساتھ چکر تھے وہ کب سے تھے یہ کب سے بھائی جدگی ٹھیٹ گئی گاڑی بلان دی آ جان دی پانچ سالوں آئی دو سالوں آئی سات سال بڑے بیٹا مارو گا ساتھ رہی پھر آئی مارک نے دو ایک بھر لیایا پھر میں کرو بس جا پھر میں ڈیڑھ سال ہوئی ہو آئی نہیں لیایا پنچاتا ہوں لیایا لیا گے بھئی بس جا بس جا پھر اسی ازار ریپیا دیا مولا بھئی گاڑی دونے بہش دی دونے سارا لے گے کھیت میں چل گئی کھیت میں بیٹا مارتیا تو اب کیا لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اپنی نیوز کے مادہم سے آپ یہاں پر لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ آپ کی پیڑا بتا رہے ہیں اور جو پولیس نے ابھی تک جو کاروائی کی ہے تو اب گاؤں کے اندر کیا کچھ ماحول ہے کس طرح سے اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو کیا لگتا ہے اس میں کیا انکوائری کے اندر کیا ثابت ہو سکتا ہے بہم ثابت جی دیکھو پولس کاروائی یہ سائی پیاڑا کریں گا اور نہیں تو بھائی بانگا روان پرا پیا کریں گا یہ میں لوگائی کی جاتوں دوکھیا میرو دنی کو نہیں کوئی منا آپ نے باہر واسی مقام ہے میرو انہیں بٹوڑا انہیں دنائیں آگیا کھیت ہیں میں گریس ہو کونس کون رگا گریس ہو منا مارنا ہی خطر بھی نہیں بیٹن مار دیو رین مار دیا گا تو اس بجرگ محلہ نے جو بتایا ہے اس سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ یہ جو آنسو ہے وہ پیڑا کے آنسو ہے درد کے آنسو ہے یا پھر کوئی اور کہانی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں وہیں پارٹ دو کے اندر ہم دوسرا جو پکس ہے جن پر آروب لگا ہے اور جو پولیس پر بھی آروب اس میں لگائے گئے ہیں کہ پولیس نے معاملے کے اندر تحقیقات نہیں کی تو ان کا بھی ہم پکس جاننے کا پریاز کریں گے پوچھیں گے بھی وہ کیا کچھ کہتے ہیں